جو حیث نے فرمایا کہ محاجر تو صرف وہ ہے کہ حجرت سے اس کی نیت اللہ اللہ کے رسول کے سوا اور کوئی نہ ہو سارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے حجرت اس لیے کی تھی تو امیقیس نے کہا تھا کہ اگر تم حجرت کرو گا تو میں دوسرہ شادی کروں گی کہ اچھا اگر حجرت کرنے پر تم دوسرہ شادی کرے تو میں حجرت کر لیتا ہوں سارے صحابہ کے درمیان یہ ایک محاجر ہیں جن کے ساتھ امیقیس کی نسبت لگتی فرمیہ کے محاجر امیقیس ساری بات میں نے شعر کی ہے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اپنی نیتوں کو صحیح کر دی ورنہ یہ فرمایا کہ اگر نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی ہمارا تو حال یہ ہے اللہ کا راستے سے واپس جاتے ہوئے ایسے سامان خید کر لے جاتے ہیں جیسا کہ آئے تھے ہی بازار کی نیت سے لو جی لو جب شہید کی شہادت دنیا کے ارادے کے ساتھ شہید کی شہادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں دنیا کے ارادے کے ساتھ تو بتاؤ ہمیں کون سے شہادت کا درجہ مل رہا ہمیں کیوں یقین ہے اس کا کہ ہاں سارے اعمال قبول ہو جانیں گے تم دنیا بھی لے جاؤ عزیب بات ہے حلت عمر رضی اللہ تعالی نے حلت معاز کو بھیجا یمن ایک دین کی تقاضے پر کیونکہ جتنا بھی سامان آتا تھا مکہ مدینہ میں وہ یمن سے آتا تھا وہ یمن سے آتا تھا وہاں کچھ نہیں بنتا تھا پھر سماتے تھے کہ اللہ نے مکہ مدینہ کو چیزوں اس لئے خارج رکھا تھا تاکہ یہاں صرف ہدایت لی جائے یہاں صرف ہدایت لی جائے شیطان نے ساری دنیا کو وہاں جمع کر دیا تاکہ لوگ یہاں دنیا کے ارادے سے آئیں شیطان نے ساری دنیا کو وہاں جمع کر دیا تاکہ لوگ یہاں دنیا کے ارادے سے آئیں یہ سماتے تھے کہ مکہ مدینہ میں کمانے کے لئے جانے سے بڑا کمی نپن کوئی نہیں سب سے بڑے کمینے بند کی بات ہیں کہ آج میں مکہ مدینہ میں کمانے کی نیت سے جائے تھا یہ نہیں یہ تو ہی ہدایت کے لینے کی جگہ ہے تو وہاں کچھ نہیں ملتا تھا سامان بہت سے آتا تھا چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اکمر نے بھیجا یمن دنی انتظار میں کہ یہ تاریخ ان کی واپسی کی تھی آج معاذ یمن سے واپس آ رہے ہیں تو میرے لئے کوئی تحفہ کوئی سامان یمن سے لے کر آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھی کہ آج معاذ واپس آ رہے ہیں بیوی انتظار میں تھی کہ آج معاذ واپس آ رہے ہیں یمن سے آئے سامنے سے دیکھا آتے ہوئے خالیات بیوی نے دیکھا حضرت معاذ سے کہ وہ کہاں ہیں تحفے جو لوگ حضرت بیوی کے لے کر آتے ہیں آپ یمن جئے یمن سے واپس آ گئے میرے لئے کچھ نہیں لے حضرت معاذ نے فرمایا بیوی سے کہ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ تیری لئے کچھ خریدوں مگر عمر نے مجھ پر ایک نگرہ مسلط کر دیا وہ میری نگرہ نہیں کرتا تھا وہ میری نگرہ نہیں کرتا تھا جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ تیری لئے کچھ خرید ہے چاہوں تو اس کا ڈب کہ عمر بنین نے مجھ پر ایک نگرہ مسلط کر دیا اس لئے میرے تیری لئے کچھ خرید نہیں سکا نیو کو غصہ آیا حضرت عمر پر کہ عمر نے میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا عمر نے میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا یہ معاذ ابن جبل یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقاد عمر جاتے رہے آپ نے کبھی نگرہ نہیں لگایا حضور اکر صدیق بھیجتے رہے کبھی نگرہ نہیں لگایا آخر عمر نے میرے شوہر کو کیا سمجھا ہے کیا ان کو خائن سمجھا گیا خیانت کریں گے ان پر نگرہ کیوں لگایا ان کی بیڑی نے اس پر اتنا ہنگامہ کیا یہ بات پہنچ گئے ہے حضور اکرم حضور اکرم نے بلایا حضور اکرم معاذ کو بلا کے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہنگامہ ہے تمہاری دیوی یہ کہتی پھر رہی ہے کہ عمر نے میرے شوہر پر نگرہ مسلط کیا میں نے تمہیں کونسا نگرہ مسلط کیا ہے حضور اکرم نے عرض کیا میں مینی میں نیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کچھ لائے نہیں تو میں نے کہا یہ عمر نے نگرہ لگایا حضور اکرم کون تھا وہ نگرہ تو کہنے لگے کہ اللہ نگرہ تھے مجھ پر کون نگرہ تھے اللہ نگرہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے کام کے لئے نگلا ہے یہ میرے کام کے لئے نگلا ہے کہ کیا کرتا ہے ہمارے کام کو یہ کر کے سوچ کی طرف گزرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے کیونکہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم کون تھے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں ہمارے کام کو جو کر گزر جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے آپ نے کیسے اس کو اس سے منع کر دیا کیونکہ ابھی حضور اکرم کی حضورت معلوم نہیں حضورت معلوم نہیں دوسرے کے مال سے بھی حضورت فوت ہو جاتا ہے دوسرے کے مال سے بھی ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ محاجر کی حجرت محاجر تو وہی ہے جو اپنے مال سے اپنی جان سے کوشش کرے حالانکہ کتنے احسانات لوگ ستیخ رضی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارا مال لاکر پیش کر دیا سارا مال سارا مال پیش کر دیا انتظار میں ہیں کہ کم فکر میرے حجرت کا ایک اوٹنیت نہیں لیے ایک آپ کے لیے وہ تیار کی ہوئی سواری ہے تیار جب وقت آیا نکلنے کا کہ ابو بکر بتاؤ مولنی کیا قیمت ہے قیمت قیمت کی کیا پاتھ یہ تو میں نے تیاری کی تھی آج کے دن کے لیے میں جب بھی جارہ چھلاتا تھا اسے حجرت کے سفر کے لیے چھلاتا تھا کہ نہیں ابو بکر یہ سفر حجرت ہے ہم آپ کی مولنی قبول نہیں کریں بھلا بتاؤ تو سہی آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا اسی کو دوست بناتا تو اس وقت کو دوست بناتا کیونکہ خلیل ایک ہوتا ہے خلیل ایک جبھی دوست ایک ہوتا ہے بس دونی حضرت پر تعلق آدمی چاہے سو آدمیوں سے رکھے لیکن دوست ایک ہوتا ہے ہمیشہ انسان کی فطرت میں ہے یہ بات دو آدمیوں سے برابر محبت نہیں نہیں ہو سکتی دو سے برابر محبت نہیں ہو سکتی دو دنیویاں بھی اگر ہیں تو انصاف تو کرے گا دونوں کے ساتھ مگر محبت تقسیم نہیں ہوتی یہ ممکن نہیں ہے انصاف تو کر سکتا ہے چیز میں لیکن محبت تقسیم نہیں ہو سکتی محبت ہر ایک کو ہمیشہ ایک سے ہوتی تعلق جاہے سے کھڑوں سے ہو اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو دوست بناتا تو ان وقر کو دوست بناتا کتنا تعلق لیکن کیونکہ سفر ہجرت کا دا بہت کہا کہ میں نے تو اس دن کے لئے تیار کی ہے فرمایا کہ نہیں کسی قیمت بتلاو ہم اس کی قیمت ادا کریں کیونکہ یہ سفر سفریں ہجرت ہے جیان سفر سفر ہجرت ہے یہ سفر سفر ہجرت ہے اس کو قبول کروانا ہے اس کو اس کو قبول کروانا ہے سفر ہجرت ہے میں ساری بات اس پر اعرض کر رہا کہ اپنی نیتوں کو دوست رکھیں کیونکہ اگر تیر قیمت ارادہ کر لیا تو دنیا آخرت میں اس تیر کی شوا اور کسی نیمیرے موسیقی نیمیرے موسیقی